سیلاب سے بچنے کا مستقل حل ڈھوننا ہوگا ہمیں سیلابی ریلوں میں تاخیر ڈالے والے ڈیمز بنانا ہوں گے آرمی چیف کی گفتگو کا ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے سپہ سیلاب نے اندرون سندھ کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا ریلیف اور ماریکل کیمپوں میں متاثرہ لوگوں کے ساتھ وقت گزارا نوجوان خواتین اور قوم سب تیاری کریں کبھی بھی کال دے سکتا ہوں اور یہ کال آخری ہوگی عمران خان کا گجرانوالہ میں اعلان کہا لوگ تیار بیٹھے ہیں اگر انہوں نے الیکشن نہ کرائے تو عوام سڑکوں پر آ جائیں گے امپورٹیڈ حکومت نے دو دن پہلے ہی زمین انتخاب ملتوی کر دیئے کیونکہ انہیں شکست نظر آ رہی ہے ان کی کوشش ہے کہ مجھے کسی طرح نہ اہل کر دیں عمران خان نے اسلامباد ہائی کورٹ کی تاریف کی پورا پاکستان اپنے کپتان سے اظہار ایک جہتی کے لیے گھروں سے نکل آیا ملک کے چھتیس بڑے شہروں میں بھرپور احتجاج اسلامباد میں عوام ایف نائن پارک راول پرنڈی میں مری روڈ لاہور میں لیبرٹی چوک پشاور میں ہش نگری چوک کراچی میں گل ستانے جوہر اور کوئیٹم میں پریس کلپ کے سامنے جمع ہوئے اور عمران خان کے حق میں نارے لگائے ملک پر نامور ڈاکوں اور چوروں کا قبضہ ہے عمران خان کا گجروں والا میں وقلہ سے خطاب کہا جب تک ان سے آزادی حاصل نہیں کریں گے مستقبل میں اندھیرہ ہے وقلہ کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں قانون کی بالا دستی قائم کریں وقلہ کوحقی کی آزادی کی تحریک میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بول نیوز عوام کا پسندیدہ چینل بول نے ریٹنگ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھی دی اور سوشل میڈیا پر چھا گیا گشنوالا جلسے کی بھرپور کوریج ایک سٹھ اپی سٹھ افراد نے بول نیوز دیکھا سیلاب زدگان کے دکھ درد مانٹنے کا میشن دارتانہ میں امدادی کیمپوں کا دورہ کیا ملک میں سیلاب سے قیامت قصد تباہی مزید پانچ افراد لکمہ اجل بن گئے انڈی ایم اے کے مطابق امواد ایک ہزار تین سو تشیانوے ہو گئیں بارہ ہزار سات سو اٹھائیس افراد زخمی ہوئے سترہ لاکھ تین تالیس ہزار تین سو پین تالیس مکانہ تباہ ہوئے ملک بھر میں تین کروڑ تیس لاکھ چھالیس ہزار تین سو انتیس افراد بارش سے متاظر ہوئے نیشنل فلڈ ریسپانس سنٹر کا متاظرین کی جلد جلد بحالی کے مختلف منصوبوں پر قور منصر جیل کے ریلوں سے تباہی سہمن کی مزید سات یونین کانسلز زیریاب بھان سعید آباد کا ٹینٹ سیٹی اور گریڈ سٹیشن بھی ڈوب گیا بھان سعید آباد شہر کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلامباد میں ڈینگی کے وار تیز تین افراد جان سے گئے 24 گھنٹوں میں مزید اکاسی کیسز ریپورٹ ہوئے اسلامباد میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 465 ہو گئی کرازی میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 108 کیسز ریپورٹ ہوئے روامہ کرازی میں ڈینگی کے 730 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں حالہ دیہ کا ایک اور بہترین فیصلہ بول کو عدالت سے پھر انصاف مل گیا سندھائی کورٹ نے بول کی بندش فتم کر دی بول نیوز اور انٹرٹینمنٹ کی نشریات بحال کرنے کا حکم سندھائی کورٹ نے وفا کی حکومت اور پیمرہ کو 14 ستمبر کے لیے نوٹس چاری کر دیا بول ہمیشہ عوام کی دعاوں اور ساتھ کا منتظر رہے گا کسی دباؤ میں آ کر اپنے کسی بھی فیاملی مہمبر سے الہدگی اختیار نہیں کرے گا پیمرہ نے بول کے خلاف غیر قانونی اقدام اٹھایا اور بول کو سکیورٹی کلیرنس کے باوجود غیر قانونی طور پر بند کیا گیا عالی عدلیہ نے ہمیشہ کی طرح بہترین فیصلہ دیا بول انتظامیہ نے بول انڈیٹینمنٹ کے لائسنس کی تصدیت کے لیے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے بول نیوز کی نشریات www.youtube.com سلیش بول نیوز اوفیشل پر بھی دیکھ سکتے ہیں بول کی عوام پر خصوصی دعاوں کی اپنی اور اس یہ کب کا سہرہ کس کے سر سجے گا کل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مقابلہ ہوگا کامی ٹیم میں دو تبدیلیاں ہوں گی شادہ کون اور نصیم شاہ ایکشن میں دکھائے رہیں گے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب آپ دیکھ سکیں گے پرویگرام میری جنگ کسی بھی قبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے